دارالخیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال جو عام طور سے خواتین کے طرف سے ہوتا رہتا ہے کیا ایک خاتون کسی فاؤنڈ میں چاہے وہ فاؤنڈ شادی کا ہو حقیقے کا ہو یا عام پارٹی ہو یا یہ ہے کہ مارکٹ اور بازار میں جانا ہو تو کیا ایک خاتون میک اپ کر کے بن سور کر کے کیا وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے جواب یہ ہے کہ ایک خاتون گھر سے باہر میک اپ کر کے بن سور کر کے خسو اور پرفیوم کا استعمال کر کے اس کا نکلنا جائز اور درست نہیں ہے دلیل سنن نبی دعوت کتاب الترجل حدیث نمبر 4175 اس حدیث کو اللہ معلوانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاعت فرماتے ہیں ایو ممرات استعقرت فمرت بقوم لیجدو ریحہا فہی ازانیہ کہ کوئی بھی خاتون چاہے وہ امیر ہو غریب ہو خوصورت ہو بسورت ہو عمر دراز ہو کمسن ہو کوئی بھی خاتون جو آتر لگا کر کے پرفیوم لگا کر کے گھر سے نکلتی ہے اس کا گزر لوگوں سے ہو رہا ہے اور لوگ اس کی خشبو کو محسوس کر رہے ہیں خشبو سے محدود ہو رہے ہیں خشبو ان کے ناپ تک پہنچ رہی ہے فہی ازانیہ تو ایسی عورت یہ زانیہ ہے کریٹر لس ہے ایسی عورت یہ درست نہیں ہے اور ایسی عورت کا بیہیوئر اور اس کا اخلاق صحیح نہیں ہے یہ بدکردار عورت ہے تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا آپ اپنے لئے گوارہ کرتی ہیں کہ آپ گھر سے میک اپ کر کے باہر نکلیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو پر فٹ ہو مجھے امید ہے کہ کوئی بھی مسلم خاتون اپنے لئے چیز گوارہ نہیں کرے گی دوسری چیز کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہی مسلم کتاب الصلاح حدیث نمبر 1025 اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِذَا شَهِدَتْ اِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدْ فَلَا اَتَمَسْتْ سَقِيبًا کہ جب تم میں سے کوئی خاتون مسجد میں آئے تو خُسْو لگا کر کے نہ آئے اب آپ اندار لگائیے آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ مسجد میں نماز کیلئے جا رہی ہیں اللہ کی عبادت کیلئے جا رہی ہیں سب سے بہتر جگہ پہ جا رہی ہیں لیکن وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کے خُسْو لگا کر مسجد میں جانے سے منع کیا ہے جو سب سے بابرکت اور سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ ہے تو ایک وہ جگہ جو بازار ہے جو مارکٹ ہے جس کو سب سے بری اور بطرین جگہ دنیا کے اندر کہا گیا ہے وہاں جانے کے لئے آپ میک اپ اور بن سور کر کے اور پرفیوم اور خُسْو کا استعمال کر کے کیسے جا سکتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ ایک خاتون کے لئے میک اپ بناو سگار کرنا اگر جائز ہے تو اپنے شوہر کے لئے اور یہ ہے کہ شوہر کے بیڈروم میں اپنے گھر میں اس لئے ہماری آواز جہاں تک ہماری بہنوں تک پہنچ رہی ہو ان کی کانوں تو پہنچ رہی ہو تو انہیں اس قسم کی حرکتیں کرنے سے بچنا چاہیے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی لازم آتی ہو آج کتنے واقعات انسان کی شکل میں شیطان ہوتے ہیں اور یہ ہماری بہنیں اور یہ خواتین جو بے پردہ ہو کر کے پرفیوم اور خسوو کا استعمال کر کے فن میک اپ کے ساتھ نکلتی ہیں ان کی نگاہیں ان پر ٹکی ہی ہوتی ہیں اور کیا کیا تفسریں کرتے رہتے ہیں اور اخیر میں معاملات یہ ہوتا ہے کہ جو آج ریپ یا بہت سی جو شکلیں جو رائج ہیں اور اس طریقے سے بہت سی جرتیں اور بہت سی مریض لوگ یہ ہے عورتوں پر اس طریقے سے ہیوانیت کا ثموت دے دیتے ہیں اور بہت ساری اخلاقی گراوٹیں اور یہ ہے کہ فہاسی جو معاشرے اور سماج میں عام ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورتوں کا گھر سے بے پردہ نکلنا اور گھر کے بے پردگی کے ساتھ ساتھ بنا اور سگار کے ساتھ نکلنا جو جائز اور درست نہیں ہے اس لئے بے پردگی اور یہ ہے کہ میک اپ کے ساتھ گھر سے باہر نکلنا یہ عورتوں کے لئے جائز اور درست نہیں ہے اللہ تبارہ تعالی ہماری بہنوں کو ہدایت دے اور انہیں شرع پردہ اور کرنے کی توفیق دے اور گھر سے باہر کسی بھی قسم کے بناو سگار سے بچنے کی توفیق دے والسلام علیکم ورحمت اللہ اور بارکاتو